اس میں کوئی دور آئی رہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک بہت پاپلر لیڈر ہے ان کی پاپلرلیٹی کا اندازہ آپ لگائی ہے کہ کراچی کے اندر جو ان کے ایمینے جیتے ہیں اب وہاں پہ لوگوں کو پاہ تھا کہ یہ ایمینے جو ہے اس پر اسیمبلی میں نہیں جانا کیونکہ اسیمبلی سے تو طریقہ انصاف باہر ہے تو عمران خان صاحب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے جس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا سب کو کہ اگرچہ اس ایمینے نے اسیمبلی میں بھی نہیں جانا تھا اس نے وہاں کے حلقے کے مسائل بھی حل نہیں کرنے تھے اس نے نہ ان کے لیے سڑکے بنوا کے دینی تھی نہ ان کا کوئی ایشوڈ ڈیل کرنا تھا نہ حکومت اس کے پاس وفاقی نہ اسیمبلی ان کے پاس اس کے باوجود جن پارٹیاں جو پارٹیاں پاور میں ہیں یعنی پی ڈی ایم کی پوری گیرہ پارٹیاں ان کو شکست فاج دی عمران خان کی کراچی کے اندر اور میرا خیالہ نواز شریف صاحب کے بھی یہ سوچ ہے کہ دہشت گردی کا جو کیس ہوا ہے عمران صاحب میں مریضہ جانگیر صاحبہ کی ٹوئٹ پڑھا تھا جو نواز شریف صاحب کی خیالات کی انہوں نے اکاسی کرنے کی کوشش کی ڈاؤٹ کے ساتھ کہ شاید یہ ہوگی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا کیس ہی ہونا چاہی تو آپ کی گراؤنڈ کیا ہے آپ کس بیس پر ایک کیس لڑنے بھائی زبیر صاحب ہم ہم تو کیس نہیں لڑ رہے ہیں دیکھیں ہم تو بڑا سمپل ہے میرا آپ سے ایک اور سوال ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ یار آپ کی تو ریٹی کوئی نہیں ہے مطلب آپ وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں آپ دہشت گردی کا مقتبہ قائم کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر اس کے بعد وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں آئی جی اسلام آباد کو محصول ہو رہے ہیں وزارت داخلہ بیٹھی رہی ہے اس طرح وہ یہ زرداری صاحب نہیں مان رہے ہیں زرداری مطلب وہ کون ہے وہ کانون سے بلدر ہے مطلب آپ کی کیپنٹ جو ہے چوچو کا مربعی صحیح کہتی ہے پی ٹی آئی اس کے پاس ہے کیا آپ کی حیثیت کیا ہے یہاں پہ اگر انٹی ٹیرر کورٹ میں عمران خان پیش نہیں بھی ہوتے حالانکہ انہوں نے جانا ہے آپ کی جلدی نہیں گرفتار کرنے کی آپ لوگ پتہ نہیں کہو آپ کیوں بیٹھے ہوئے یار آپ گھر جائیں آپ کی مزری کے اوپر نا یعنی کہ آپ کا لیڈر نواز شریف وہ امپریزن بھی ہو گیا آپ پہ اویسلی نہ آپ کی پارٹی تری پوپلر ہے جتری عمران خان ہے تو نہ کوئی وہاں پہ ان کو روک رہے ہیں نہ کسی کو خچیاتا ان کو اریسٹ کر دیا آپ کا جو لیڈر آج پرائیم سٹر صاحب ہے شباز شریف اریسٹ ہو گئے حمدہ شباز اریسٹ ہو گئے رانہ صلی اللہ اریسٹ ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اخلاقی طور پہ عوام اس کے ساتھ ہے وہ سیاسی طور پہ عوام اس کے ساتھ ہے اس لئے آپ کی جرت نہیں پڑ لی آپ کی ٹانگیں کہاں پہ رہی کہ آپ اس کو اریسٹ کریں کہ زلفکار علی بھٹو پاپلر نہیں تھے کہ ان کے لوگوں نے کہا وہ نہیں تھا جو عمران خان یہاں پہ تو لڑکانہ میں کوئی آیا جب ان کا جنازہ ہوا جو حیبت تھی اس وقت مارشل اللہ کی یہاں تو آپ لگا کے دیکھیں نا بھیجے درہ پولیس کو یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں مارشل اللہ کی جب بندوق کی زور پر آپ جنازے پڑھوارے تھے تو آپ اگر وہ زلفکار علی بھٹو کا آپ کمپیرزن کر رہے ہیں اس وقت میں نہیں کر رہا میں نہیں کر رہا آپ نے کہا کہ شہباز شریف اریسٹ ہو تو اگر کوئی پیپر لے کے آتا ہے وہ اترے پاپلر نہیں ہوں گے انہوں نے رام سے اریسٹ کر لیا اتنی سی بات ہے عمران خان کا فیر ہی بہت ہے آپ کی اگر جو پی ٹی آئی کا طریقے کار ہے اس کے حساب سے تو ہر شخص کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ سکیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے اور اپنے جتفک تو وہ کرتے آرہے چار مہینے سے انہوں نے فوج کو میر صادق میر جعفر حلاقو خان کیا کچھ نہیں کہا عمران خان صاحب نے خود کشباز گل بچالے کو تو بلاوجی اریسٹ کیا ہے آپ لوگوں نے وہ انہوں نے عدلیہ کی دھجیاں اڑائیں وہاں پہ اوورسیز کو جوتیاں پنوائیں بینچ کے ججز کے اوپر جنہوں نے کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ کرتے آرہے اور آپ اپنی ویکلس شو کرتے آرہے آپ حکومت میں ہے کیوں ابھی واقعہ سن رہے ہیں حضرت بوکر صدیقہ آپ کو میں نے آپ پتہ نہیں آپ کون لوگ یار اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں پھر آگئے ہیں پہلے پتہ نہیں آپ پہ کرپشن کے الزام تھے اب آپ ویکلس آف دی ایڈمنسٹریشن کے الزام ہیں آپ کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ تو آپ آپ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو فوراں سے جی میں ترغیب نہیں دیرہ پہلی بات یہ ہے اگر آپ نے دہشتگردی کا مقدمہ قائم کیا ہے اگر آپ سمجھتے اس کا ارسٹ بنتا ہے اگر آپ سمجھتے آپ گلٹی ہیں میری بات سنیں اگر آپ سمجھتے مقدمہ غلط ہے کامران آپ کامران جب میاں نواز شیف نے لندن سے بیس سبتمبر دوہزار بیس کو تقریر کی تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے سنٹرل ایگزیکٹرک کمیٹی پی ایم ایل این کی سب کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ ہوا تھا میرے پر بھی ہوا تھا چھوڑے یا جبیر صاحب میں دو منٹ آپ سے بھی بات نہیں کروں گا دراز ہو گئے اللہ کا ارگومنٹ سنکہ میں آگے بات ہوں اب میں دو منٹ آپ سے بات نہیں کروں گا پروگرام میں میں بہت دراز ہوں آپ کا ارگومنٹ سنکے میں تو کہہ رہا تھا جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اسیرٹ تو کرے رہا دیکھیں ڈار میرا بھائی جو ہے پاور میں نہیں ہے اس کے باوجود ساروں کو ڈڑھنا دیا ہے حالانکہ ڈار صاحب بڑے ناشکرے آدمی آپ اللہ کے فضل سے سولہ کروڑ عوام کی پاور آپ کے پاس پنجاب آپ کے پاس کے پی آپ کے پاس گلٹے بلسی سال کشمیر آپ پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں روز جلسوں میں ہوا ہے ہمارے صدیہ ہو گیا روز آپ شامعہ غریبہ پڑھ لیں کس چیز کی ڈار میرے بھائی شروع کریں اپنا نوجوانے والا پروگرام پڑھا سکسیسول تھا پنجاب میں شروع کریں پرویز علاہی کو کہیں وہ شروع کر دے گا اپنا اچھا آدمی ہے وہ لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے رونے دھونا تو آپ کا کام ہے وہ آپ کا ویکٹرم کارٹ چل گیا ایک زمانے پیپلز پارٹی کے چلتا تھا سوال یہ ہے کہ انٹی ٹیرر کورٹ کے آگے عمران صاحب کو تو پیش ہونا پڑے گا کیونکہ وہ بینڈنگ ہے لوکی تو وہاں پہ اگر ان کی زمانت جو ہے وہ جو ہوگی کینسل ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے گرفتاری دے دیں گے یا میرا بھائی ڈار اور لاکھوں لوگ وہاں آگے کھڑے ہو جائیں گے سیسا پلائی دیوار کی طرح قانون کے آگے کس کے کامران ایک تو میں آپ سے اپنے پرسٹ کروں گا کہ زبہر صاحب سے اتنے مشکل سوال نہ کریا کرو کہ عمران حان کو جاؤ ریسٹ کر لو اگر آپ کا کیمرامین ان کی ٹانگوں کے اوپر فوکس کرتا تو ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہونی اور آپ اتنا انسسٹ کر رہے تھے مجھے لگ رہا تھا باڈی شیورنگ نہیں شروع ہو جائے تو ان پہ حاصل رہا رہا ہے اگری ویڈیو بہت تو آج اچھے نہیں لگ رہے زبہر صاحب بڑے ویک ہو کے آئے ہیں تو دیکھیں جہاں تک